کچھ لوگ جو ہمیں اس دنیا پہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں ہمارا پیار ان کے لیے اور بھی سیادہ پڑھ جاتا ہے پر ہمیں یہ پتہ نہیں چل پاتا کہ کیا وہ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمیں اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنا وہ تب کرتے تھے جب وہ زندہ تھے نیتن کی موت تب ہوئی جب وہ صرف گیارہ سال کا تھا اور اس کے بعد ہرکہ اور سورب نے اس گھر کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے چھوڑ دیا ان کے نئے گھر پہ آج نیتن کی دوسری برسی تھی ہرکہ اور سورب دونوں نے جب سے نیتن کو خویا تھا ان کی زندگی پوری طرح شانت ہو گئی تھی نہ کبھی کہیں آنا آجانا نہ ہی زیادہ کسی کے ساتھ کھلنا ملنا زندگی گھر کی چار دیواری میں سمن کر رہ گئی تھی نیتن کی برسی والے دن پوجہ میں بیٹھے کافی لوگ باتیں کرتے کرتے ایک دوسری کو ایک ہی بات بتا رہے تھے یہ بہت ہی عجیب تھی سب کا یہی کہنا تھا کہ نیتن اکثر ان کو سپنے میں دکھائی دیتا ہے لیکن اس بات سے سب سے زیادہ اگر کوئی چوکا تھا تو وہ تھا تارک کیونکہ اس کا کہنا یہ تھا کہ نیتن اسے سپنے میں نہیں بلکہ کھولی آنکھوں سے اکثر دکھائی دیتا ہے جب تارک اوروں کو یہ باتیں بتا رہا تھا تو یہ بات الکہ کے کان میں بھی پڑی پڑی مشکل سے الکہ نیتن کے نا ہونے کی سچائے کو مانت آئی تھی سورب نے بھاری من سے تارک کے بات کو سن کر بیان سنا کر دیا پر الکہ الکہ اس بات کو بھون نہیں پا رہی تھی نیتن کی برسی کے قریباً دو سفتہ کے بعد سورب آفیس سے لوٹا ہی تھا اور الکہ نے چائے چڑھائی ہی تھی کہ جب تارک کا فون آیا اس نے کہا سورب کچھ دیر کے لیے میرے گھر آ سکتے ہو بہت ضروری بات کرنی ہے تم سے اور ہاں آتے وقت الکہ کو بھی ساتھ لیانا ضرور سورب اور الکہ باہر زیادہ نہیں جاتے تھے انہیں لوگوں سے ملتے تھے اس نے تارک سے کہا کہ ہم لوگ شنیوار شام کو آتے ہیں ابھی میری طبیعت تھوڑی خراب چل رہی ہے کچھ دنوں سے اور وعدے کے مطابق شنیوار کے دن دونوں تارک کے کھر پہنچے اور بیٹھ کے چائے پیتے پیتے ادھر دھر کی باتوں سے بات شروع ہوئی لیکن زیادہ دیر ایسا نہیں ہوا کیونکہ تارک ان دونوں کی باتوں کو جیسے ہم سنا کر گئے اچانک سے اٹھا اور دو کرزیاں ہیچ کر لی جاتے ہوئے اس نے کھڑکی کے پاس لے جا کر اگل پگل رکھ دی کھڑکی سے آلکار سورب کا وہ پرانا گھر دیکھتا تھا جہاں وہ پہلے رہا کرتے تھے اور اس کھڑکی سے نیتن کا کمرہ ساف ساف دیکھتا تھا تارک ان دو میسے ایک گرزی پر چپ چاپ پیٹھ کر باہر دیکھنے لگا اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد نیتن کو پکارنے لگا نیتن 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 سورب اور الکہ دونوں کی شکل اس وقت بتا رہی تھے کہ انہیں کتنا گھسا آ رہا تھا تارک کے اس حرکت پہ سورب نے کہا تارک تم میرے بہت پرانے دوست ہو اس لئے تمہیں چھوڑ دیا ورنہ تمہارے اس تارک کی بطمیزی پر تمہیں دو تھپڑ مارنے چاہیے تھے تارک نے سورب کی کسی بھی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور کھڑکی سے باہر دیکھتا ہوا دوبارہ بولا نیتن 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 سورب گزے میں پیر پٹک کر نکل جا رہا تھا لیکن پلٹ کے جب دیکھا تو الکا کھڑکی کی طرف ہی دیکھی جا رہی تھی اس لئے سورب بھی رکیا کھڑکی کے طرف الکا کے پاس جا کر باہر دیکھا تو وہاں کھڑکی کے اس پار نیتن پر کھڑا انہیں کو دیکھ رہا تھا نائنٹی تری پوائنٹ سائیو ریڈ ایف ایم پہ ایک کہانی ایسی بھی پردین کے ساتھ نیتن کی موت ہوئی جب وہ صرف ایک کیارہ سال کا تھا اس کی دوسری برسے پہ اس کی ماں الکا نے تارک کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا یہ اسے نیتن دکھائی دیتا ہے تارک نے ایک دن سورب اور الکا کو گھر بلایا اور اس کھڑکی پر جا کے نیتن کو بکھارنے لگا جہاں سے نیتن کے گمرے کی کھڑکی دیکھتی تھی سورب کو پہلے تو بہت کچھ آیا لیکن پھر الکا اور سورب نے پھر مجھ کھڑکی کے اس بار اپنے بیٹے نیتن کو کھڑے دیکھا دیکھتے ہی دونوں کی آنکھیں پھیل گئیں تارک کے لیے تو یہ جیسے بلکل روز کی بات تھی وہ ایک کونے میں کھڑا مسکرائے جا رہا تھا الکا نیتن کو دیکھتے ہی رو پڑی اور چلائی نیتن کہاں چلا گیا تھا تو کہاں چلا گیا تھا اور اتنا کہتے کہتے وہ تارک کے گھر سے باہر بھاگنے لگی سورب نے الکا کا ہاتھ پکڑا اور چلایا الکا رکو یہ وہ نیتن نہیں ہے الکا سمجھنے کی کوشش کرو اپنا نیتن مر چکا ہے اور اتنا کہتے ہوئے سورب اسے خسیتا ہوا گھر سے باہر لے گیا الکا پیچھے مڑھ کے بار بار نیتن کو دیکھنے کی امید میں دیکھتی رہی اور نیتن نیتن چلا دی رہی لیکن نیتن پھر بھی نہیں دکھا گھر آنے کے بعد الکا رات کو کافی دیر تک روتی رہی اور سورب نے کبھی پیار سے سمجھایا کبھی چلایا لیکن الکا روتی ہی رہی آخر کار تھک کے اسے نیت آگے سورب اس کے بھی کافی دیر کے بعد سوئے کہ کہیں الکا چاک کر کچھ کر نہ لے صبح آگ کھلتے ہی سورب نے دیکھا الکا بڑے آرام سے کنگناتی ہوئی کچن میں کام کر رہی تھی اور سورب کو دیکھتے ہی کہا ارے تم اٹھ گے جلدی کرو بابا میرے تمہارے ٹیفن پیک کر دیا ہے چلو چلو جلدی نہا لو سورب کی جان میں جان آئی کہ اب الکا شاید ٹھیک ہے سورب تیار ہو کر اپنی آفیس کے لیے چلا گیا شام کو سورب نے سوچا کہ ایک بار الکا سے پوچھ لے کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں اس نے فون کیا تو ایک دو بار فون بجھا لیکن الکا نے اٹھایا نہیں اس کے بعد دوبارہ فون کیا تو الکا نے ہستے ہستے فون اٹھایا اور کہا ہاں ہاں جلدی بولو ہاں میں نے دن کے ساتھ کھیل رہی ہوں جلدی بولو میں کھیلوں گی نہیں تو وہ کھانے میں بھی نکھنے گا سورب کو شاید زندگی کا سب سے بڑا شوق لگا تھا اس نے بینا کچھ بولے ہی فون کارٹ دیا اور آفیس سے اپنے پرانے گھر جانے کے لیے بھاگا اگلے دو گھنٹوں کے بعد وہ اپنے پرانے گھر کے دروازے پر تھا دروازہ آدھا کھولا تھا اس نے پورے دروازے کو کھولا گھستے کے ساتھ ہی ہال میں پنکھا دھی بھی دھی بھی آواز کرتا ہوا گھنٹا تھا سورب بلکہ کو پکارتا ہوا تھوڑا اور اندر گیا وہ کہیں نہیں دکھ رہی تھی کہ تبھی اس کے دہینی اور سے اسے کا بات سنا ہی تھی جہاں سے یہ آواز آئی تھی وہ کچن کا حصہ تھا کچن کے سامنے جا کر اس نے دھیان سے اس آواز وہ سنے کی کوشش کی تو آواز ساپ ساپ سنائی دی رہی تھی لیکن یہ آواز کہاں سے آ رہی تھی یہ پتہ نہیں چل رہا تھا اسے لگا کہ شاید اس کے کان بج رہے ہیں وہ اپنے دائیں کان کو ساف کر ہی رہا تھا پھر کسی نے اس کے پاہیں کان کو سا دیرے میں پمروک بھیج کر اسے ممین پر پھٹک دیا زمین پر گرتے کے ساتھی ایک آواز اس کے کان کے آگ پار ہو رہی تھی سورم نے کسی طرح خود کو سبھالا اور اٹھ کر اپنے کپرے ناف کر ہی رہا تھا کہ پیچھے تھے دو ہاتھ اور اور اوپر کے کمرے سے ایک آواز آ رہی تھی نائنٹی تری پوائنٹ فائیو ریڈ ایف ایم پے ایک کہانی ایسی بھی پروہین کے ساتھ گیارہ سال کا نتن دو سال پہلے مر چکا تھا اور اس کی دوسری برسی کے بعد سب کچھ جیسے بدل گیا تھا نتن کے بابا سورپ کے دوست جب برسی میں کسی سے بات کر رہے تھے تو انہیں کہا کہ نتن ان کے سپنے میں آتا ہے اور ان کے پرانے پڑوسی تارک نے کہا کہ نتن تو انہیں ہر روز دکھائی دیتا ہے سورپ کی بطنی آلکہ نے یہ ساری بات زن لی تھی اور تارک نے اپنے گھر پہ ان دونوں کو بلایا تو سورپ اور آلکہ نے بھی اپنے مرے ہوئے بیٹے نتن کو دیکھا کسی بھی ماں کی طرح آلکہ بھی ماننے کو تیار نہیں تھی کہ اس کا بیٹا مر چکا تھا سورپ نے آفیس سے آلکہ کا حال چال جاننے کیلئے جب اسے فون کیا تو آلکہ نے کہا کہ وہ نتن کے ساتھ کھیل رہی ہے اور اب ترند اپنے آفیس سے نکل کر پرانے گھر گیا تو اس نے گھر میں آلکہ کو چاروں طرف کھو جا آلکہ کئی دکھائی نہیں تھی اور اسی وقت کسی نے اور پھر اسے زمین پہ پٹک دیا تھا اٹھ کے اس نے کپڑے جھاڑے تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کھوئی اس کے کپڑے پیچھے دلی کام کر رہا تھا تب ہی اس نے اوپر کے گھمرے سے آ دی ایک آبات سنی ایک ایک سیڑھیاں چڑھتے وقت سورپ کے دل میں ایک ہی ڈر تھا پتہ نہیں اوپر اسے کیا دیکھے گا لیکن اوپر جا کر چل دیکھا اسے دیکھ کر ڈر سے کہیں زیادہ اور اب ڈٹرکڑ ہو گیا تھا اندر اوپر کا بال پھیک رہی تھی اور بال اپنے آپ اس کے پاس واپس آ رہی تھی سورپ الکا کا ہاتھ پگڑ کر اسے کھینچنے لگا اور دان پھینچتے ہوئے اس نے کہا تو باغل ہو گئی او الکا وہ ہمارا نتن نہیں ہے ہمارا نتن مر چکا ہے چلو یہاں سے سورپ بس اسے وہاں سے باہر لے جانا چاہتا تھا لیکن الکا جیسے کافی ناراض ہو گئی تھی اور اس نے کہا تم کبھی اچھے پاپا نہیں بن پائے تمہارے ایسے چلانے اور ہر بات پہ ناراض ہونے کی وجہ سے ہی نتن تمہارے سامنے نہیں آتا سورپ کچھ بھی سننے کے موٹ میں نہیں تھا وہ بس اس گھر سے باہر مکرنا چاہتا تھا الکا کو کھینچتے ہوئے جیسے ہی وہ دروازے کے پاس پہنچا دروازہ اپنے آپ بند ہوا سورپ دروازے کے بند ہوتے کے ساتھ ہی اس دروازے کو پیگنے لگا اس نے اس دروازے کو کھون لے کی بہت کوشش کی لیکن دروازہ نہیں الکا کی تھی بھی نارمل ماں کی طرف بولی نتن چلو بیٹا دروازہ کھول دو دیکھو پاپا کو تنگ مت کرو ورنہ پاپا پھر کچھ سمجھائیں گے بیٹا الکا کی بات ختم ہوتے ہی دروازہ دیرے سے اپنے آپ کھول گیا اجیب بات یہ تھی کہ دروازہ ایسے کھولا جیسے کسی نے اتھے اندر سے کھولا ہو سورب الکا کو لے کر دندن آتا ہوا اندھیری میں ہی کمرے سے باہر نکلا اور سیڑھیوں پر کسی چیچ سے ہو کر کھا کر سیڑھیوں سے لڑکھڑا کر نیچے کر گئے نورب اٹھ کے پلٹا اور اس نے ٹرچ کی روشنی چلا کر دیکھا کہ آخر کس چیچ سے اسے ٹھوکر لگی تھی اوپر جا کر دیکھا تو الکا کی لاش پڑی تھی اور اسی لاش سے اسے ٹھوکر لگی تھی سورب بس یہی سوچ رہا تھا کہ جس کا ہاتھ پکڑ کر وہ کمرے سے باہر آیا تھا آخر کار وہ کون تھی یہ سوچتے سوچتے سورب الکا کی لاش کو دیکھی رہا تھا جب اس کا دھیان گیا دندن کی کھلونے والی اس گار پہ جو اپنے آپ کبھی الکا کی لاش سے دھور جاتی تو کبھی واپر تاکر اس سے لڑتی کوئی اس ٹویکار سے نہیں شاید الکا کی لاش کے ساتھ کھیل رہا تھا نائنٹی تھری پوائنٹ فائیو ریڈ ایس ایم پہ ایک کہانی ایسی بھی پردین کے ساتھ سورب اور الکا کا اگیارہ سال کا بیٹا نیتن دو سال پہلی مر چکا تھا لیکن سورب کے دوست تارک کا کہنا تھا کہ اسے نیتن ہر روز دکھائی دیتا ہے سورب اور الکا نے جب نیتن کو دیکھا تو سورب تو سمجھ گیا لیکن الکا نہیں مانتا ہے اسے کسی طرح سمحالہ سورب نے اور جب آفیس سے خبر لینے کیلئے فون کیا تو الکا نے کہا کہ وہ پنانے گھر میں نیتن کے ساتھ کھیل رہی تھی سورب وہاں پہنچا تو دیکھا الکا مری ہوئی تھی اور اس کی لاش اوپر سیڑھیوں کے پاس پڑی تھی سورب نیچے سیڑھیوں پہ کھڑا تھا جہاں سے اسے نیچے والے کمرے کے اندر سے دروازے کو کھٹ کھٹ آنے کی آواز سنوئی دے رہی تھی سورب دھینے نیمے دبے گرموں سے جیسے جیسے کمرے تک جا رہا تھا کھٹ کھٹ آنے کی آواز تیز ہوتی جا رہی تھی سورب دروازے کے پاس گیا اور پولا کون ہے اندر اندر سے جو جواب ملا اس نے سورب کو ڈرائیا نہیں بلکہ اور بھی زیادہ سامدھان کر دیا اندر سے الکہ کی آواز ہے میں ہوں سورب پلیز گروازے کھولو نکالو مجھے یہاں سے سورب میں ہوں سورب درند وہاں سے واپس سیڑھیوں پر گیا اور جا کر دیکھا الکہ کی لاش جو اس نے دیکھی تھی وہ وہاں نہیں تھی تو کیا الکہ پچھ مجھے کمرے کے اندر بند تھی سورب بھاگتا ہوا واپس کمرے کے دروازے تک پہنچا تو وہاں آج کا بھی بھی بول رہی تھی نکالو مجھے سورب میں مان گئی کہ یہ ہمارا نتن نہیں ہے یہ ہمارا نتن ہو ہی نہیں سکتا ہمارا نتن تو مجھے جہان سے زیادہ پیار کرتا تھا وہ ہوتا تو مجھے جہان سے نہیں مارتا نا سورب کے وہاں رکنے کا مطلب تھا موت کو دعوت دینا اور اب دورم بھاگ کر مین دروازے پر گیا لیکن دروازہ کھولتے کے دوڑا تھی اس نے دروازے کھولتے کیونکہ باہر نتن کھڑا تھا اور اب کیا کرے کیا نہ کرے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا جب جاب ایک کونے میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ یہاں سے نکلے تو کیسے کہ تب ہی اس کا فون بجا فون اٹھانے پر دوسری طرف سے ایک ہی آواز آئے کی سورب نے کہا نتن بیٹا میری بات سمجھو بیٹا تمہاری دنیا الگ ہے اور ہماری الگ اور اب تو اب تو ماں بھی ہے تمہارے پاس تم جہاں ہو وہاں خوش رہو سب لوگ تمہارے پاس نہیں آسکتے نا یہ سب کچھ روگ دو نتن سب کچھ روگ دو سورب یہ سب کچھ بول ہی رہا تھا کہ کسی نے اس کے سر کو پیچھے سے پکڑا اور توڑ سے زمین پر بھٹک کر کہ سر کو تین چار بار زمین پر مارا سورب نے کسی طرح اپنے آپ کو سبھارا اور گھر سے باہر بھاگ کر تارک کے پاس گیا تارک کے دروازہ کھولتے کے ساتھ ہامتے ہامتے سورب نے اسے پوری بات بتائی اور اس کے بعد دونوں واپس سورب کے گھر کی اور بھاگے وہاں جا کر دروازے پر گھڑے تارک نے جو دیکھا وہ آج تک بھولا نہیں پایا ہے اندر سامنے سورب کی لاش پڑی تھی جس کے سر سے خون بہ کے جم چکا تھا اوپر گھر کی سیڑھی پر ہلکا کی لاش تھی اور ایک ٹوائکار لے کر نتن سورب کی لاش کے ساتھ میں کھیل رہا تھا تارک نے اپنی ڈائری کے آخری پرنے پر یہی لکھا تھا کہ میں اپنے گھر میں اب اور نہیں رہ سکتا کیونکہ میں جہاں رہتا ہوں وہاں کے کھڑکے کھونڈنے پر بغل والے گھر میں اتنے دن سے اپنے دن دکھتا تھا لیکن اب تیز شام اس کھڑکی پر الکا پھابی اور سورب بھی دکھتے ہیں